کراچی میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارے شہر کی اہم سڑکیں زیرے آپ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا لیاری میں مکان کی چھت گرنے سے دو افراد جانبھاک اور سات زخمی ہو گئے ملیر کینٹ کے قریب بھر کی دیوار گرنے سے چھے بچے زخمی ہو گئے گزشتہ روز خیبر پکتوں خواہ میں برسات کے دوران حدثات میں گیارہ افراد جانبھاک اور درجنوں زخمی ہوئے دریائے سندھ میں پانی کی بہاؤں میں مسلسل اضافہ چشمہ بیراج پر درمیانی درجے کا سیلاب آئندر تالیس گھنٹے میں تونسہ بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب متوقع ڈی جی خان اور کچھے کے نال بند کر دی گئی ملک بھر میں آج جو ہمیں اس تحصال کشمیر بنایا جا رہا ہے مختلف شہروں میں خصوصی تقریبات اور ریلیاں نکالی جائیں گی وزیر اعظم شہباز شریف آج آزاد جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کریں گے داول پنڈی میں جماعت اسلامی کا دھنڈا گیارویں روز میں داخل حافظ نائم کہتے ہیں کہ الیکٹرک مافیا ہے تنخوادار طبقے پر ٹیکس لگانا ظلم ہے کراچی میں دھنڈے سے خطاب کہا آئی ایم ایف سے ازادی حاصل کرنا ہوگی عوام کو ریلیو دینا ہوگا اسماعیل ہنیا کی شہادت مشرق وستہ جنگ کے دہانے پر اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران آج صبح حملہ کر سکتا ہے اسرائیل میں بھی جنگی تیاریاں ادھر امریکی بحری بیڑے بھی آبنائے حرمس پہنچ گیا ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وائٹ ہاؤ جوناثن پائس کا کہنا ہے کہ مشرق وستہ میں فوجی اقدامات کا مقصد کا شیطگی کم کرنا مشرق وستہ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے امریکہ فرانس برطانیہ اٹلی اور مصر کی سفارتی کوششیں تیز امریکی وزیر خارجہ کی عراقی وزیر آزم سے گفتگو انٹینیو بلنکن کی علاقہ کشیدگی کم کرنے پر ضرورت پر زور جان کیر بھی کہتے ہیں کہ جنگ بندی مہاہدہ ہی تنازے کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور بنگلہ دیش میں طلبہ کی سویل نافرمانی کی تحریک پور تشدد جھڑپوں میں پچوانوے افراد جانبہ حق سینکڑوں زخمی متعدد امارتر کئی گاڑیاں نظر آتش گیارہ ہزار مظاہرین گرفتار ملک میں کرفیو نافذ مظاہرین کا آج لانگ مارچ کا اعلان پاکستانی طلبہ دھاکہ سفارت خانے طلب سفین نے ہنگاموں سے دور رہنے کی ادایات جاری کر دی موسیقی